عالمی خبروں میں ابھی خبر ہے کہ امریکی سپریم کورٹ نے ڈاکا پروگرام کی حق میں فیصلہ دے دیا ہے چیف جسٹس جانڈ روبرٹس نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے متاثرین کے تحفظ پر توجہ نہیں دی امریکی سیادر ٹرمپ کی سپریم کورٹ پر کڑی تنقید سامنے آئی ہے کہتے ہیں کہ عدالت سے خوفناک اور سیاسی نویت کے فیصلے آ رہے ہیں امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے غیر قانونی تعلقے نے وطن کے ساتھ امریکہ آئے بچوں سے متعلق پروگرام ڈاکا کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ کے ڈاکا پروگرام پر اکثرتی فیصلے میں پانچ ججس نے حمایت اور چار نے مخالفت کی چیف جسٹس جانڈ روبرٹس کا اپنے ریمارکس میں کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے متاثرین کے تحفظ پر توجہ ہی نہیں دی دوسری جانب امریکی سپریم کورٹ کے ڈاکا پروگرام کے حق میں فیصلہ ٹرمپ انتظامیہ کے لئے بڑا دھچکہ ثابت ہوا امریکی صدر رونلڈ ٹرمپ فیصلے کے خلاف پھٹ پڑے انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام میں سپریم کورٹ پر کڑی تنقید کی اور حق میں فیصلے کے لئے مزید جدیس کی تائیوناتی کا اندیا دے دیا ہے صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پیغام میں امریکی شہریوں سے سوال کیا کہ عدالت سے خوفناک اور سیاسی نویت کے فیصلے آ رہے ہیں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عدالت مجھے پسند نہیں کرتی انہوں نے کہا کہ پولیسیوں کے تحفظ کے لئے سپریم کورٹ میں مزید جدیس کی ضرورت ہے جکب سپتمبر کو سپریم کورٹ کے نئے جدیس کی نامزدگی کے لئے فیرز جاری کروں گا واضح رہے کہ دیکر پروگرام امریکہ میں مقیم تاریکین وطن کے ساڑھے چھے لاکھ بچوں کو بے دخلی سے تحفظ فرام کرتا ہے اوباما دور میں جاری دیکر پروگرام سے ساڑھے چھے لاکھ بچے استفادہ کر رہے ہیں موسیقی